ہیلو فرینڈز وٹس اپ کیسے ہو گائز سو جیا اور روحی کے لاست اپیسوڈ میں کچھ ہیوں ہوا تھا کہ جو جیا ہوتی ہے وہ جی روحی کو انا مطلب تنگ کر رہی ہوتی ہے اور ان کی یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ جی روحی کے انا ممی سن رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد روحی کی جو ممی ہوتی ہے وہ روحی اس کو سمجھاتی ہے کہ جیا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے تم دولوں اپنے رشتے کو یہیں روک دوں یہیں قدم کر دوں لیکن جو روحی ہوتی ہے وہ جی نہیں سنتی اپنی ممی کی تو اس کی ممی بولتی ہے کہ میں جیا سے بات کرتی ہوں تو روحی پھر اپنی ممی کو سمجھاتی ہے کہ آپ جیا سے تو بلکل بھی مت بات کرنا نا میں نے تو سن بھی لیا وہ تو سننا بھی پسند نہیں کرے گی تو اتنے میں جیا جو ہوتی ہے وہ جی اپنے روحی سے باہر آجاتی ہے اور وہ پھر جان چلی جاتی ہے نا وہاں سے تو اس کے بعد روحی جو ہوتی ہے وہ جی ستھات کے روم میں جاتی ہے اور ستھات جو ہوتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے نا تو روحی جا ہے پھر ستھات سے بات کرتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا اب تم اتنے پریشان کیوں ہو تو ستھات کہتا ہے کہ یاد کل رات کو جو ہوا وہ بس میری غلطی تھی میں خود کو معاف ہی نہیں کر پا رہا ہوں تو روحی کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کیا گلتی ہے یاد اب ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جاتا یا کسی کے ساتھ پہ ہو جاتا تو اس سے دہت کہتا ہے کہ یاد ٹھیک ہے یہ کوئنسیڈنس ہوتا نا مجھے کوئی پرولم نہیں تھی لیکن آتی رات کو میں ایسے بیس رکھ پہ سو رہا ہوں تم میری ساتھ ہو ہم سنسان داستے پر ہیں یہ غلط ہے روحی میں کچھ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں سب کو کیا مو دکھاتا ہوں تو روحی کہتی ہے کہ ارے مجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا جب ہوا نہیں ہے تو سب کو یہی مو دکھاؤں تو سدھارت کہتا ہے کہ تمہیں مزاق لگ رہا ہے تم سمجھ رہی ہو تو روحی کہتی ہے میں سمجھ رہی ہوں اور پتہ ہے میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں میری کتنی فکر ہے لیکن اب اس بات کو سوچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا اب تو ہمیں بس آگے سے دھیان دکھنا چاہیے نا تو سدھارت کہتا ہے آگے سے نا میں کبھی بھی کسی بھی پارٹی میں یہ کولڈنگ تو بالکل نہیں پیونا اور بلیک لیر تو بالکل نہیں اورنج پیلوں گا وائٹ پیلوں گا بلیک کبھی نہیں پیونا تو روحی کہتی ہے ہاں یہ ٹھیک رہے گا نا لیکن کولڈنگ تو تم بھی ہوگے کولڈنگ پینا تو تم نہیں چھوڑ سکتے تو سدھارت کہتا ہے ارے اگر تم ساتھ ہوگی نا میں تو کولڈنگ بھی نہیں پیوں گا نا تو روحی کہتی ہے بس 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 کرو بس کرو اتنی بھی نوٹنگ کی باز والی ہر قدمت کرو تو سدھارت کہتا ہے یہ نوٹنگ کی نہیں ہے بس تو سوچ کے در لگ رہا ہے اگر کل کچھ ہو جاتا تو تو روحی کہتی ہے ارے کیسے ہو جاتا میرے پاس میرا باڈی گار ہے نا تو سدھارت کہتا ہے کون تو روحی کہتی ہے افکورس یار جیا وہ ہے نا وہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گی تو سدھارت کہتا ہے ہاں وہ بات تو ہے تمہارا باڈی گار ہوتا اچھا ہے اور تم دونوں کی دوستی میں بہت اچھی ہے نا تو روحی جو ہے فیسے زدھارت سے کہتی ہے ہاں لیکن وہ منی من سوچ ہو جاتی ہے ہماری دوستی دوڑی نا ہے ہمارا پیار ہے اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا تمہاں آئے گئی نا تو اس سے دارت کہتا ہے کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں کی جو کل رات کو ہوا وہ تمہاری ممی کو بتا دینا چاہیے نا تو روحی کہتی ہے نہیں بلکل نہیں اگر تمہیں ممی کو بتا دیا نا تو ممی تمہیں بہت سنائے گی بہت دارتے گی اور ان فیکٹ آئندہ بات ممی مجھے کہیں جانے بھی نہیں دے گی نا رات کو بار پلیز ممی کو مت بتا نا تو اس سے دارت کہتا ہے یار میں اس گلڈ میں مر جاؤں گا پھر تو روحی کہتا ہے ہاں تو تم مر جاؤں لیکن میری ممی کو مت بتا ہی ہو تو اس سے دارت جو ہے پھر تھوڑی سی سمائل کرتا ہے تو روحی کہتی ہے کہ اوے یہ تیری تھوڑی سی سمائل بڑی والی سمائل چاہی ہے تو اس سے دارت کہتا ہے چلنا ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں تیرے تھے تو میں نے آفس سے بھی چھٹی لے رکھی ہے اور تو ہے ایسی سیڈ مومل بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے دارت کہتا ہے کہ گھومنے کہاں گھومنے جائے گی تو روحی کہتی ہے کہ اپنے شہر میں بہت سے جگہ ہیں بہت سے ریسٹورنٹیں گھومنے کی جگہ ہیں پارٹی ہول ہیں چلتے ہیں تیرا بھی مو ٹھیک ہو جائے گا اور ہم گھوم پھیلیں گے تو اس سے دارت کہتا ہے چل ٹھیک ہے ہم ریڈی ہو جاتے ہیں پھر چلتے ہیں تو اس کے بعد ستار جو ہے وہ ریڈی ہو جانے لگ جاتا ہے اور روحی جا ہے وہ بھی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دونوں تیار ہو کے جب ہول میں آتے ہیں تو ان کی ممی پوچھتی ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو روحی کہتی ہے ہم ایسی بات گھومنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس سے دارت کہتا ہے کہ ہاں انٹی بس تھوڑے دیر میں ہی آ جائیں گے اگر ہاں کچھ روحی کہاں میں تو ہم نہیں جاتے تو روحی کی ممی پولتی ہے ارے نہیں نہیں میں تو جاتی ہوں بڑا تم لوگ باہر گھومو پھر اتنے ٹائم کے بعد ملے ہو ایک دوسری کے ساتھ رہو ٹائم سپین کرو تو ستار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شوق ہوتا ہے کہ یہ آنٹی کو کیا ہو گیا یہ کیا کہہ رہی ہے تو روحی کہتی ہے ہاں ہاں دوست ہیں اور دوست لوگ تو ایسے بھومیں گئی نا چلو ممی ہم لوگ جا رہے ہیں تو ستار اور روحی جو ہوتا ہے وہ جی باہر نکل جاتے ہیں اور گھوم میں فردنٹ چلے جاتے ہیں نا اور جو ہماری جیا ہوتی ہے وہ جی آفیس میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن کل رات کو بھیگنے کی وجہ سے جائے نا اس کے سر میں کافی درد ہو رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو اس کو فیور بھی آنے لگ جاتا ہے نا اور اس کو جکام بھی لگ جاتا ہے تو جی آفیس سے نا مطلب تھوڑا جلدی لگ بگ ڈھائی تین بجے کے آس پاس بلکل پریشان ہو جاتی ہے اب اس سے نا ورداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے اپنی طبیعت کیونکہ اس کے سر میں درد ناک مطلب جکام لگ گیا تھا اس کو اور اس کی فیور بھی کافی ہو رہا تھا نا تو جی آفیس سے نکل رہی ہوتی ہے تو اتنے میں اس کو پاپا دیکھ جاتے ہیں نا تو جی آفیس کے پاپا گلتا ہے بیٹا تم کہاں ہو اتنے دن سے گھر بھی نہیں آئیو تم نے یہ کہا تھا کہ تم نے ٹھیک گھر رکھ رہی ہو لیکن اب تو بس کرو نا تین چار دن ہوں گئے تمہیں تو جی آفیس کے پاپا کچھ سروری کام ہے نا میں وہی رکھوں گی ابھی ایک مہنا تو اس کے پاپا گلتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو نا تمہاری آنکھیں کتنی لال ہو رہی ہیں وہ تمہارے شکل دیکھو تمہاری ادھر ہاتھ دیکھو تو جی آفیس کے پاپا جو ہوتے ہیں پھر جی آفیس کے پاپا ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں تو بہت دیس بکار ہو رہا ہے تمہیں بکار کیسے ہو گیا تو جی آفیس کے پاپا مو سمجھے انجھ ہو رہا ہے نا اس وجہ سے وہ کیا ہوگا تو پھر اس کے پاپا بولتے ہیں کہ تم نے دوائی لی تو جی آفیس کے پاپا بولتے ہیں کہ تم نے دوائی لی تو تمہیں پتہ ہے نہ موسم خراب ہو رہا ہے تمہاری طبیت اس موسم میں زیادہ خراب ہوتی ہے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تمہیں سب کو جانتے ہوئے بھی بیمار کیسے پڑ گئی تم تو بہت خیال لگتی ہو اپنا تو جیہاں کہتی ہے ارے پاپا وہ میں کل بھگ گئی تھی تو اس کے پاپا بولتے بھگ گئی تھی کیوں بھگ گئی تھی اور تمہیں اس موسم میں بھارش میں بھیننے کی کیا زورتاری تھی تو جیہاں کہتی ہے پاپا آپ کتنے سوال پوچھتی ہونا آپ کو پتہ ہے میری طبیت غراب ہے اس کے بعد آپ اتنے سوال مجھ سے کر رہے ہو تو جیہاں کہ پاپا بولتے ہیں بیٹے میں پوچھوں نہ کہ تم سے تو جیہاں کہتی ہے پاپا پلیز مجھے پسند نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے میں ابھی دکھا رہا ہوں گی ڈاکٹر کو اور میں جاری ہوں تو جیہاں ایسے بولنے کے بعد جیہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جیہاں کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ جیہاں کو لے کے کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جیہاں کے اس موسم میں طبیت بگھرا ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی ایریٹریٹ رہنے لگ جاتی ہے تو جیہاں جو ہے پھر سیدھے ہی وہاں سے جیہاں روی کے گھر آ جاتی ہے تو وہ دور بل ہو جاتی ہے تو روی کے منبیہ گیٹ کھولتی ہے تو جیہاں کی ایسی حالات دیکھ کے اس کی ممیہ بھی جیہاں سے پوچھ لیتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تو جیہاں کہتی ہے کہ کشنی بس نومل صاحب فیور ہے اور ایسا بولنے کے بعد جیہاں جو ہے وہ روم میں جلی جاتی ہے اور وہاں پر لیٹ جاتی ہے تو جیہاں پھر روی کو ڈھونتی ہے کہ روی دکیوں نے روی کہا ہے تو اتنے میں روی کی جو ممیہ ہوتی ہے وہ جیہاں کے روم میں آ جاتی ہے تو جیہاں ان سے بستی ہے کہ روی کہاں پہ ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ ارزدار جو ہے وہ باہر گھومنے کے لئے گئے ہوں گئے تو جیہاں جو ہے پھر کہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیہاں اپنی آنکھیں بند کر کے نا لیٹ لیٹ ہوتی ہے تو روی کی ممیہ بولتی ہے کہ جیہاں تو جیہاں کہتی ہے ہانٹی بتائیے تو اس کی ممیہ بولتی ہے کہ تمہیں کسی جیس کی ضرورت ہے کچھ کھانا بھی نہ دوائی تو جیہاں کہتی ہے نہیں کچھ نہیں چلی ہے نا میں بس تھوڑ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی تو اس کے بعد روی کی ممیہ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی آتی ہے اور جیہاں جو ہوتی ہے وہ ریشت کر دی ہوتی ہے نا تو شام کو چار ساڑھے چار بجے کے آس پاس جب روی گھر پہ آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جیہاں کی گاڑی گھر ہے تو اسے سمجھ یادنہ کی جیہاں گھر بھی آگئی اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کر رہا ایک بار بھی کہ میں کہاں پر ہوں ابھی بتاتی ہے نا میں اس کو جیادہ نہ ٹکانے لگ گئے تو روی جب گھر کے اندر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہول میں تو صرف اس کی ممی ہے اور جیہاں نہیں ہے تو روی جائے پھر اپنی ممی سے گزتی ہے کہ جیہاں کہاں پر ہے تو اس کی ممی بتاتی ہے کہ وہ تمہاری روم ہے اور اس کی تھوڑی سی تبیت خراب ہے نا تو روی جو ہوتے ہیں وہ فٹاک سے اپنے روم میں جاتی ہے اور جیہاں کے پاس بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جیہاں کو تو کافی تیز فیور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جیہاں سے کہتے ہیں جیہاں جیہاں لیکن جیہاں جو ہوتے ہیں وہ سو جاتی ہے تو روی کو مطلب سمجھنے آ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے تو روی پھر جیہاں کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو جیہاں جیہاں تو جیہاں کے نیند کھل جاتی ہے تو جیہا کہتی ہے ہاں روئی بتاؤ کیا ہوا تو روئی کہتی ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا جیسر اپنے آپ کو ہاتھ لگاؤ کتنا تیز بکار ہو رہا ہے تمہیں دبائی لی تو جیہا کہتی ہے کہ نہیں یار وہ دبائی نہیں لی میں بس آفیس سے آگیا نا تھوڑ دیر سوچہ آرام کرلوں تب ہے ٹھیک ہو جائے گی تو روئی کہتی ہے پاگل ہو گئے تم بے اکوپ لڑکی اکلیک تمہارے اندر دوکٹر کو دکھا کے آنا چاہے یہاں پر آ کے لیٹ گئی چلو ابھی ہم دوکٹر کے پاس چلیں گے تو جیہا کہتی ہے اے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ایسی بکھار کی کوئی دوائی لے لوں گی ہاں ٹھیک ہو جائے گا کیا پرابلم ہے تو روئی کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں آ رہی نا تمہیں چلو میرے ساتھ چلو ابھی چلو تو جیہا کہتی ہے کہ نہیں میرا بلکل من دینا اور میرے بلکل بس کی نیام کہ میں بیٹ سے ہل بھی جاؤں تو روئی کہتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک کام کرتی ہوں ڈاکٹر کو یہیں بولا لیتی ہوں تو جیہا کہتی ہے آرہی یار یہ ایسی ہر کا تو مت کرو یار روئی تمہیں پتہ ہے نا تو روئی کہتی ہے تو میں تو دیکھ لوں گی ابھی چھپ رہا ہوں تم سے کچھ کہنی دیوں نا تم نے کہا نا تمہیں نہیں جانا ہے تو مت جاؤں تم یہی لیٹو لیٹو ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں تو اس کے بعد روئی جو ہوتی ہے نا پھر باہر آ جاتی ہے اور ٹھیک کے پاس فون کر رہی ہوتی ہے تو اس ستہت روئی سے کہتا ہے کی کیا ہوا تو روئی بتاتی ہے کہ جیہا کے نا طاقت کراہ ب inhabited کراب ہو رہی ہے اور میں ٹھیکٹر کو بلا لی ہوں تو روئی جو ہے پھر جیہا کے نا فیملی ڈäکٹر کو کال کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس سب کے نمبر ہوتے ہیں تو ان کا جو دکٹر ہوتا ہے پھر تک آ جاتا ہے نا روی کے گھر پہ تو وہ جیا کو نا چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد دکٹر کہتا ہے کہ آپ نے کچھ دھنڈا گایا تھا تو روی کہتا ہے نہیں جیا نے تو کوئی دھنڈا نہیں گایا تو وہ دکٹر ملتا ہے کہ پھر انہیں اتنی تھی اس بکار کیسے ہو گیا نا تو روی کہتا ہے ایکچولی یہ کل بھارش میں بھیگ گئی تھی کل رات کی بھارش میں تو جو دکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیوں جیہ تمہیں تو پتا ہے نا اس مہسم کے بارش توم ہے بالکل زوت نہیں کرتی بارش میں بھیگنا تو کیا اگر تم زیادہ میں بارش میں چلے جائے تو تمہیں تیز زکام ہو جاتا ہے تمہارے سر میں دلد ہو جاتا ہے اور تم بارش میں بھیگ رہی تھی تو جیہ کہتا ہے نا روی کچھ پہر بارش میں بھیگتی نا اور کرا اس موسم کے بارش میں تو بالکل نہیں تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں دھیان دکھنا چاہیے نا تمہیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی اتنی بھلکوفی کر رہی ہو تم اکل نہیں ہے تمہارے اندر تو وہ جیا کہتی ہے اب ڈاکٹر آپ بھی پاپا کی طرح منت سنائی ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ سب مجھے دبائی بتا دیجئے نا میں جیا کے لئے دبائی لیاتی ہوں تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جی پھر روی کو نا میڈیسنز کی بہت سے دیتا ہے کہ یہ میڈیسنز ہوگا نہیں ہے اور اس اس طرح سے لینا ہے اور اس کے بار ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر دبائی لینے کے لئے جاری ہوتی ہے نا تو اسے دعات کہتا ہے کہ تم چھوڑو تم جیا کے پاس رکو میں دبائی لیا تم تو روی کہتی ہے نہیں نہیں میں دبائی لیاوں گی نا تو اسے دعات کہتا ہے کہ ارے میں لیوں گا کوئی پروپلم نہیں آرے میں لے کرو تو تو روئی کہتی ہے کہ ساری دوائیہ سیم لے کے آنا اگر یہ کہے نا کہ یہ دوائی نہیں ہے اسے جائے یہ لے جاؤ تو بلکل مطلب کیا پتہ جیا کو سوپ نہ کرے جو یہ دوائیہ لے کیا صرف یہی لے کر آنا تو اس کے بعد صدار جو ہوتا ہے وہ دوائی لینے کے لئے چلا جاتا ہے اور جو روئی ہوتی ہے وہ جیا کے پاس بیٹھ جاتی ہے جیا کہتی ہے کہ میں سر میں تھوڑا سا در دو رہنا پلیس دبا دو تو روئی کہتی ہے ہاں ہاں تو روئی جو ہوتی ہے پھر جیا کا سر دبا یہ ہوتی ہے اور اسے نم بلکل برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جیا کی اتنی تبت کراب ہو گئی اور جو روئی کی ممی ہوتی ہے انہیں بھی ریلائز ہو رہا ہوتا ہے نا کہ شاید روئی اور کی وجہ سے اس کی تبت کراب ہو گئی کل رات کو یہ بھیک گئی تھے تو روئی جو ہے پھر جیا سے کہتی ہے کہ ایک کام کرو میں تمہارے بام بغیرہ لگا جاتی ہو اس سے زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو جیہاں کہتی تمہارا ہاتھ ہی میرے لئے بام ہے یہی میری دوائے تمہیں پاس رونا ہے تو روحی جو ہوتی ہے سمائل کرتی ہے بیمار ہو لیکن ابھی بھی تمہیں رومانس کی لگتی ہے تو جیہاں کہتی تو بیمار ہو تو کیا ہوا پیار تو ہے نا تو روحی کہتی ہے بلکل صحیح کیا جو اور روحی کی جو ممی ہوتی ہے وہ باہر سے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے تو جیہاں کہتی ہے میں تم سے کچھ مانگو تو روحی کہتی ہے کیا تو جیہاں کہتی ہے کچھ دیر کے لئے مجھے گلی لگا لوں تو روحی کہتی ہے ارے اتیسی بات میں تو موقع میں رہتی ہوں کہ کم میں تمہیں گلی لگوں تو روحی جو ہوتی ہے پھر جیہاں کو حق کر لیتی ہے تو جیہاں کیا بڑی کافی گرم ہو رہی ہوتی ہے تو روحی کہتی ہے سنو ابھی دبائی مانگوائی ہے پلیز دبائی لینا اور تم مجھو بتا یہ چیز بتاؤ پلیک فرسٹ کرنے کے بعد کچھ کھایا تھا تم نے تو جیہ کہتی ہے کہ نئی یار پلیک فرسٹ ہی کیا تھا تھوڑا سا بس اس کے بعد کچھ نہیں کھایا وہاں جانے کے بعد تو ایسی طبعت قراب ہو گئی نا تو روی کہتی ہے کہ یار تم باگل ہو گیا یار جی آپ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنا خیال نہیں رکھ سکتی کیا تو جیہ کہتی ہے تو رکھو میں میرا گیال میری گیال رکھنے کے لئے تم ہونا تم رکھتی تو ہو میرا گیال مجھے کیا ضرورت آرہی ہے تو روی کہتی ہے اچھا میں نہیں روں گی تو کون رکھے گا پھر گیال تو جیہ جو ہوتی ہے نا پھر گصہ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے باگل ہو تم تم نہیں ہوگی تو کون رکھے گا بیب کو وہ تم میں ہم دونوں کو ملانے کی بات کر دی اور تم اس طریقے سے بات کر دی ہو بیب تو بات نہیں کرنی چاہو یہاں سے تو روی جو ہوتی ہے نا پھر کہتی ہے ارے مرے سوری 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 مطلب میں نے یہ کہا مان کے چلو جیسے آج میں نہیں تھی تمہارے ساتھ میں گھر تھی ایسے کہہ رہی ہوں اگر میں نہیں ہوئی تو کیا کرو گی تو جیہ کہتی ہے اگر تم نہیں ہوئی تو جو آج کیا وہ کروں گی تمہارے پاس آج ہوں گی تو روی کہتی ہے تمہارے پاس ساری بھلٹوں کا جواب ہوتا ہے نا عرری اب جیہ کیتے ہیں کہ یہاں تم میں سیش وال کرتے ایک بچ کا اس بجیران نہیں جانت огром ہے وہیں کچھ کھانے کہ میں سکتا ہوں عرر حسین یہ کہتے ہیں ہاں مجھے کچھ اور یہاں اق활 Skoda وہ چ grandmother وسط میں ب turning لے تھی تو جیہا کہتی ہے دو منٹ میں کیا پانچ منٹ میں کیا ایک منٹ میں بھی نہیں کہیں نہیں جا رہی ہو تو نہیں رکھو اور جب تک سیدارت نہیں آیا تھا تب تک یہی رکھو نا وہ آ جائے گا پھر تم پیسی میرے پاس نہیں آؤں گی تو روی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر جیہا کو نا گلے لگا کے نا اس کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو کستے کے بعد جی روی کی جو ممیں ہوتی ہے وہ ان کے روم میں آتی نا اور دروازے کو کھڑ کر آتی ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر جیہا سے تھوڑا سا دور ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ ممی یہاں پہ تو اس کی ممی بولتی ہے یہ سوپ ہے جیہا کو پلا دینا نا تو روی کی ممی ایسے بولتی ہے تو روی کو تو بڑی خوش ہوتی ہے نا کہ ممی نے جیہا کے لیے سوپ بنایا وہ بھی بینا گئے بینا کسی اس کے اسے تو یقین نہیں ہو جاتا اور جو جیہا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مطلب وہ بھی شک ہوتی نا کہ آنٹی نے میرے لیے بنایا اسے بھی بلیب نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے بعد روی کی ممی جو ہوتی ہے وہ بہاں سے چلی جاتی ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر جیہا سے کہتی ہے کہ جیہا تمہاری تبیت خراب ہوئی یہ تو کرشما ہو گیا تو جیہا کہتی ہے کرشما اور یہ تو بہت بڑا کرشما ہو گیا تمہاری ممی نے میرے لیے سوپ بنایا اور ہم دونوں ایسے لیٹو ہوتے ہمیں کچھ نہیں کہا مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تو روی کہتی ہے ہاں شاید ممی بدل رہی ہے تو جیہا کہتی ہے مجھے تو نہیں لگتا تو تمہاری ممی اتنی جلدی بدلے گی کیونکہ تمہاری ممی تمہیں لے کر کے جس طریقے سے بیو کرتی ہیں بات کرتی ہیں مجھے تو نہیں لگتا مجھے لگتا انہیں میری فکر ہے اسی لیے انہوں نے سوپ بنایا نہ کہ اس لیے کہ وہ ہم دونوں کی رسطے کو ایکسپٹ کر دیا تو روی کہتی ہے یار یہ بات تو تم بلکل سکر ہے لوجک ہے اس بات میں بھی شاید ممی نے اسی لیے بنایا نا کہ انہیں تمہاری فکر ہے لیکن کتنی اچھی بات ہے نا کہ انہیں تمہاری فکر تو ہے کم سے کم مطلب ایک پوزیٹیو پوائنٹ اگر ہم چاہیں گے تو ممی بہت چلدی مان جائیں گی تو روی کہتی ہے یہ تو میں بھی سوچ رہی نا کہ یہ بہت چلدی ہی مان جائیں گی تو روی کہتی ہے چھوڑو ابھی ہے نا اس بارے میں بات میں مات کریں گے فیلال تو تم سوپ بھی ہو تو جیہ کہتی ہے بنا بلکل منی ہے نا تو روی کہتی ہے چھوڑو کوئی من من نہیں چلے گا چلو بچے چلو ملے شوٹ بابو چلو مو کھولو تو جیہ کہتی ہے اب اتنے پیارے طریقے سے کوئی کیا تو روی کہتی ہے اور نہیں تو کیا تم چھوٹی چھوٹی بچی دو یار تمہیں پیار سے سمجھانا پڑتا ہے اگر پیار سے نہیں سمجھا ہمیں تو تم ساتھ سنتی کہوں تو جیہ کہتی ہے اچھا جی چلو اگر تم اسی پیار سے مجھے کھلا ہوگی نا تو کھلا دو تو روی جا ہوتی ہے پھر جیہ کا سوپ بلاتی ہے تو سوپ کرم ہوتا ہے تو جیہ کہتی ہے اوہرے بھاگل چیک تو کر لو دیکھو کتا گرم ہے تو روی کہتی ہے سچ میں تو روی جب نا چیک کرتی ہے اوہرے یہ تو بہت گرم ہے تو جیہ کہتی ہے بھائی تو میں نے بھی کہا تھا تو اس کے بعد روی جا ہوتی ہے پھر چمچ میں لیتی ہے اور اسے فوق مارتی ہے پھر ہاتھ سے ٹچ کرتی ہے اور پھر جیہ کو بلاتی ہے نا تو جیہ کہتی یار اتنی بھی بچی نہیں ہوں تو میرا آگے کر دوں تو میں فوق مارت ہوں گی تو روی کہتی ہے اولے ملہ شوید بابو چھوٹا چھوٹا چھو بچہ ہے اتنا کیوٹ کیوٹ شا بچہ ہے میرا میں ہی تو بلا ہوں تم کو تو جیہ کہتی ہے اچھا جی لو پلا ہوں تو روی جا ہوتی ہے پھر جیہ کا نرسو پلا رہی ہوتی ہے اور اس نے ایسے کیوٹ کیوٹ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تاکہ جیہ کو بکھا رہا ہے اور اس سے جو پین ہو رہا ہے وہ اسے محسوس نہیں ہوں وہ جو جیہ ہوتی ہے وہ بھی روی کی اتنی پیاری پیاری باتوں سے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے تو دھوڑ دیر کے بعد دار جو ہوتا ہے وہ میڈیسنس لے کر کے آ جاتا ہے تو روی جو ہوتی ہے پھر جیہ سے کہتی ہے کہ چلو آپ دوائی لے لو تو جیہ کہتی ہے دیکھو نا دوائی کا پورا بندل ہے مجھے نہیں کھانا تو روی کہتی ہے اولے ملہ شوید بابو کیسے ٹھیک ہوگا میرے بابو کو میرے ساتھ مندی جانا تھا نا آج میرے بابو بھول گیا اب میرے بابو کی تابت بھی قراب ہوئی ہے تو مندی تو نہیں جا سکتی تو ابھی ہم کیا گلے ابھی اب تباہی لو پھر ہم کل مندی چلیں گے تو جیہ کہتی ہے یار یہ تم کیوٹنیس بھالی باتیں کہاں سے لے کر آتی ہو تو روی کہتی ہے یار تم میرے سامنے ہوتی ہے نا تو کیوٹنیس تو کیا مجھ میں کچھ بھی آ جاتا ہے تو جیہ کہتی ہے اول چا جی تو روی کہتی ہے اوہ نہیں تو کیا چلا آپ چل دی دوائی لو تو روی جا ہوتی ہے پھر جیہ کو دوائی دے جاتی ہے تو جیہ کہتی ہے کہ تم دوائی لے لی نا تو روی کہتی ہے کہ ہاں چلو ریسٹ کرو تو جیہ کہتی ہے کہ ریسٹ تو کرلوں گی پہلے گیٹ پن کرو اور تم میرے ساتھ ریسٹ کرو نا تو روی کہتی ہے ارے یار تم بھی نا پاگل ہو تو جی ہے کہتی ہے کہ پاگل نہیں ہوں تمہارے پیار میں پاگل ہوں آ جاؤنا تو روی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم یہاں پہ بیٹھو میں ایک بار کچن میں جاتی ہوں اور تمہارے رات کے کھانے کے لیے نا دیکھتی ہے کیا ہے ٹھیک ہے تم جلدی سے ابھی آرام کرو میں آ رہی ہوں تو روی ایسے بولنے کے بعد جی باہر چلی جاتی ہے تو اتنے میں جی روی کے گھر کے نا đوبل بستی ہے تو روی دروازہ کلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جیا کی ممی ہے تو روی جائے پھر ان سے نمستے گئے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ جیا یہی ہے تو روی جو ہوتی ہے ہی نہیں پر آپ اندر آئیے تو جیا کی جو ممی ہوتی ہے پھر روی کے ناrirہ آ جاتی ہے مطلب اندر آ جاتی ہے وہ روی جو ہوتی ہے پانی لینے پانی لینے چلی جاتی ہے پانی دینے کے بعد روحی جو ہے پھر جیا کی ممی سبوستے ہیں کہ اٹھی میں آپ کے لئے چائیں منا دوں چائیں نہیں کافی منا دوں آپ کافی پیتی ہیں تو جیا کی ممی کہتی بیٹھا مجھے کشنی بینا جیا کا ہے تو روحی کہتی ہیں آنٹھی وہ میری روم میں ہے جیا کی جو ممی ہوتی ہے پھر روحی کے روم کے ساتھ جاتی ہیں اور باہر سے دیکھتی ہیں کہ جیا آرام کر رہی ہے لیٹی ہوئی ہے تو روحی کہتی ہیں آنٹھی آپ اندر جا کے کیوں نہیں ملتی ہیں جیا سے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ بیٹھا تم تو جانتی ہو نا وہ مجھ سے ناراض ہے مجھ سے بات بھی نہیں کرتی ہے اور ابھی اس کی تبد بھی قراب ہوئی ہے اگر میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ غصہ کرے گی اس لئے بس دور سے اسے دیکھتی ہو نا سب اسے دیکھنے کے لئے آئی تھی یہاں پر اتنے دن ہو گئے نہ وہ گھر آتی ہے نہ وہ بات کرتی ہے اوپر سے مجھے پتا چلا اس کے باپ نے بتایا کہ اس کی تبد بھی قراب ہو رہی ہے کافی تیج بھکا رہا ہے اور اس نے دوائی بھی نہیں لی تھی تو انہوں نے اسے دوائی دلا دیجئے تو روحی کہتی ہے ہاں میں نے دوکٹر کو بلا لیا تھا انہوں نے اسے دوائی دی دی تو اس کے ممی بولتی ہے بیٹا ایسے کسی دوکٹر کی دوائی مت دلائے کرو نا اسے دیجسٹ نہیں ہوتا نا مطلب اس کی تبد بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو روحی کہتی ہے کہ نہیں انٹی اچلی آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں میں نے انہی کو بلایا تھا یہاں پہ آپ اس جیس کی فکر مت کیجئے تو جیا کی ممی بولتی ہے کہ تمہارے پاس کیسے نمبر آیا تو روحی کہتی ہے کہ ارے میرے پاس سب کی نمبر ہے نا میرے پاس آپ کے انکل کے آپ کی فیملی میں آپ کے ڈاکٹرز کے میرے پاس سب کی نمبر ہے اچلی جیا کی جو میل آئی ڈیا وہ میرے فون میں آپریٹ ہے نا سو سارے کانٹیک نمبر میرے پاس آتے ہیں جیا نے یہ مجھے دے رکھے ہیں کہ کبھی امرجنسی ہو تو میں بات کر سکو تو جیا کی جو ممی ہوتی ہے پھر روحی کی نا سر پہ ہاتھ رکتی اور بلتی ہے پیٹھر ٹھینکیوں میری جیا کا اتنا ریال رکھنے کے لیے تو جو روحی کی ممی ہوتی ہے وہ اتنے میں وہاں پہ آ جاتی ہے نا تو روحی کہتی ہے تو جیا کی جو ممی ہوتی ہے وہ روحی کی ممی سے ملتی ہے نا تو اس کے پاس روحی کی جو ممی ہوتی ہے اور جیا کی ممی جو ہوتا ہے وہ آپس میں بیٹ کے بات کر رہے ہوتی ہیں تو روحی کی ممی بولتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا جیا یہاں پر ہے تو روحی کی ممی بولتی ہے نہیں ایکچولی مجھے تو اتنا بتا تھا نا کہ جیا نیدی کے گھر ہے وہ تو جب اس کے پاپ نے بتایا کہ اس کی طبیت خواب ہوئی ہے تو میں نے نیدی کے پاس کال کیا تو نیدی نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر ہے تو رجی کی ممی بلتی ہے کہ جی ہے اتنا جھوٹ کیوں بلتی ہے تو اس کی ممی بلتی ہے کہ اگر جی انہیں جھوٹ بولا ہے تو اس کے بیچے بجا ہوگی نا میں نہیں جانتی کیا بجا ہے کیوں بجا ہے لیکن اگر میری بیٹی نے ایسا کچھ کیا ہے تو کوئی مین موٹی بھی ہوگا ورنہ وہ ایسا نہیں کرتی اور انفیکٹ اس کا تو کئی من بھی نہیں لگتا وہ زیادہ ٹائم کئی رکتی بھی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید روحی کے لئے روحی کے لئے وہ یہاں پر آئی ہو کیونکہ روحی سے اس کی بہت اچھی بنتی ہے روحی کے لئے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو روحی کی جو ممی ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا میں جیہ کی ممی کو سب کچھ بتا دوں ہو سکتا ہے یہ اس سے سمجھا لیں تو اتنے میں روحی جو ہوتی ہے وہ جیہ کو باہر لے کے آ جاتی ہے تو جیہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی ممی یہاں پر ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اسے تھوڑا بودھ سب یہاں رہتا ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو روحی جو ہوتی ہے پھر جیہ سے کہتی ہے کہ جیہ تمہیں یہی پر بیٹھو تمہاری ممی تمہیں پوچھنے کے لئے تھی تمہاری تبت کا انہیں پتا چلا تو جیہ کہتی ہے کہ آپ کو اس نے بتایا کہ میری تبت کرا ہوئے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ تمہارا پاپا نے بتایا میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری تبت کرا ہوئے تم ٹھیک ہو تو جیہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہو نا روحی نے ایکچولی ڈاکٹر کو بتا لیا تھا تو انہوں نے دبائی دے دی میں ٹھیک ہو اب تو جیہ کی ممی کہتی ہے کہ اچھا ای تنک مجھے اب چلنا چاہی ہے نا تو روحی کہتی ہے آنٹی ابھی کیوں ایتی جلدی تو مجھے لیا ہے تو جیہ کے ساتھ بھی دو رہی ہے تو جیہ جو ہوتی ہے پھر روحی کو نا ایسے دیکھتی ہے کہ یہ تم کیا بولے جاری ہو تو میں پتہ ہے اور پھر بھی تو جیہ کی ممی کہتی ہے نہیں بٹھا میں گھر چاہ رہی ہو نا تو روحی کہتی ہے پھر جیہ سے کہتی ہے کہ تمہاری ممی کو رکھو 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 تو جیہ جو ہوتی ہے پھر مطلب ہاتھے مند سے یا کیسے بھی اپنی ممی سے کہتے ہیں کہ آپ رکھی ہے ایک بار تو جیہ کی جو ممی ہوتی ہے وہ رکھ جاتی ہے بلتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا جیہ تو جیہ کہتے ہیں اب آئی ہیں تو تھوڑ دیر بیٹھ جائی ہے تو اس کی جو ممی ہوتی ہے پھر وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے تو روی بولتی ہے کہ آنٹی آباب یہاں بیٹھ گیا تو بتائیے جائے لیں گے یا کافی تو اس کی ممی بولتی ہے بیٹھا جو تم پیار سے لیاؤ تو روی کہتی ہے تو پھر میں نے کافی لے کیا دوں کیونکہ آپ کو اور جیہا کو دونوں کا کافی پسند ہے آپ دونوں کی پسند ایک جیسی ہے تو جیہ کی جو ممی ہوتی ہے پھر تھوڑ سے سمائل کرتی ہے روی کی اس بات پر اور جو روی کی ممی ہوتی ہے وہ تھوڑھ سا شوق ہوتی ہے جیہا اور اس کی ممی کے مطلب یہ آپس میں جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو روی جو ہوتی ہے پھر کافی بنا رہی ہوتی ہے تو روی کی ممی روی کے پاس آتی ہے اور اس نے پوچھتی ہے کہ جی اپنی ممی سے بات نہیں کرتی ہے تو روی کہتی ہے کہ ممی اس کے پاس بات کرنے کے لئے ایک میں ہی ہوں جس سے وہ بات کرتی ہے یا پھر نیتی سے بات کرتی ہے ورنہ وہ اپنے ممی پاپا فیملی میں بہت ہے اور چانسز پر کسی سے بات کرتی ہے تو پھر روی کی ممی بولتی ہے کیوں تو روی کہتی ہے پتا نہیں مگر جیا نے مجھے کبھی پتا ہے نہیں اس نے مجھ سے ہر وقت یہی کہا کہ صحیح سامنے آنے پہ میں تمہیں بتا دوں گی میں ان سے کیوں نہیں بات کرتی ای تینک یہ اسے دائٹ ٹائم نہیں ہوگا اس لئے اس نے مجھے نہیں بتایا تو روی کی ممی بولتی ہے کہ جب وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے تمہیں اپنا مانتی ہے تو یہ بات بتانے میں اسے کیا پروگرم آری ہے تو روی کہتی ہے کہ ممی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے اس طریقے سے بولیں گی تو میں جیہ کے لئے کچھ سوچوں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کھتنے کبھی اس کو زیادہ زور سے پر تستی کر کے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کری میں نے ہر وقت اسے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جب تم کمفیٹیبل ہو تو مجھے بتا دینا تو اگر میں اس سے یہ پوچھوں گے کہ کیا بجا ہے تو وہ آج بھی مجھے بتا دے گی لیکن میں اس سے نہیں پوچھنا چاہتی کیونکہ اس باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے تو روی کی ممی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تم ٹھیک سمجھو پر میرے لئے یہ بات بہت ضروری نہ کہ ان دونوں میں آپس میں کیوں نہیں بنتی تو روی کہتی ہے ممی آپ کو جو کرنا ہے آپ وہ کیجئے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تو روی کی ممی بولتی ہے کہ ویسے تمہارے لئے ایک بات بتا دوں میں کہ تمہارے پاپا جیہ سے زیادہ اس کی ممی سے رکھتے ہیں تو روی جو ہوتی ہے پھر اپنی ممی کے ساتھ دکھتی ہے تو اس کی ممی بولتی ہے ہاں میں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں کیونکہ تمہارے پاپا نہیں مجھے بتایا تھا کہ تم اگر بھول گئی ہو تو شاید روی جیہ کی ممی یہاں پر آئی تھی اس دن کے بعد صحیح تمہارے پاپا کا بھیہیور چینج ہو گیا تھا دھیان ہے تو روی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے ہاں یہ بات تو بلکل صحیح کہہ رہی ہے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ ایک بار میں نے بھی تمہارے پاپا سے بات کرنے کی کوشش کری تھی نا کہ آخر کیا بچا ہے کہ وہ جیہ کو پسند نہیں کرتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیہ ٹھیک ہے لیکن اس کی فیملی تو تم سمجھ سکتی ہو فیملی میں اس کی ممی باپا ہو سکتا ہے کہ انہیں ان سے پروپلم ہو جیہ سے نہیں تو روی کہتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن آپ مجھے ساری چیزیں کیوں بتا رہی ہیں آپ تو جیہ کو پسند نہیں کرتی تو آپ مجھے یہ سب چیزیں کیوں بتا رہی ہیں تو روی کی ممی بولتی ہے کہ میں بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہیں وہ بات جاننی چاہیے جو جیہ تم سے چھپا رہی ہے تو روی کے من میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں مجھے جیہ سے پوچھنا چاہیے کہ اخریسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ممی پاپا سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تو اتنے میں جی روی کی کافی بن جاتی ہے تو کافی لے کر کے روی جانا وہ بہا رہ جاتی ہے تو گائیس ابھی ہم لوگ ملتے ہیں جی نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کہ جیہاں اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے ممی پاپا سے کیوں نہیں بات کرتی یا پھر وہ اس بھار بھی کوئی بہانہ لگا جاتی ہے تو یہ تو ہمیں بھی نیکسٹ اپیسوڈ میں جاننے کو ملے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے ڈڑا اور بھائی